لوگ سمجھ چناؤں کے انتیم چرن کی متدان ایک جون کو ہونے ہیں اس کے تحت وارانسی میں بھی متدان کیا جائے گا اسی کے تحت چناؤں پچھار کو لے کر سبھی پارٹیوں نے انتیم دور میں اپنی طاقت جھوک دی ہے اسی کے تحت وارانسی کے روحانیاں ویدان سوا شیطر کے اس ترگو وردھن شیطر میں مدی پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر مہنیادو نے جن سوا کی اس دوران انہوں نے سپا پرمک اکھلیش یادو ایوم کانگریس کے پورو راشی ادھکش راہل گاندی پر جوانی عملہ کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ پردان منتری نریندر موڈی کے کاریکال میں جس طرح سے دیش کا پچھلے دس سالوں میں وکاس ہوا ہے اتنی پچھلے سرکاروں میں نہیں انہوں نے کہا کہ پردان منتری نریندر موڈی نے دھارمی کستل بابا کاشی وشونات مہاکال اجہین دوارکہ اندرپرست کا وکاس کیا جسے لوگ اب آسانی سے درشن کر سکتے ہیں بدھر پردیش کے مکھی منتری ڈاکٹر موہن یادو وارانسی کریب پہنے پانچ بجے تک بابرپورے ائرپورٹ پر پہنچے اس کے بعد کافلہ سونیا ویدھانسوار شیطر کے سنت رویداز مندر پہنچا جہاں پر انہوں نے مکتہ ٹیک کر آشیرواد لیا اس کے بعد وہ سمہاستر پر پہنچے جہاں پر کاریکارتاؤں نے گرن جوشی سے ان کا سواگت کیا اس دوران بھارت ماتا کی جائے اوام ہر ہر مہادیو کے نارے لگے اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ بھگوان پھولینات کی نگری کاشی میں بھانتی جنتہ پارٹی کے پکش میں سبھا کرنے آیا تھا اس دوران سنت شیرومڑی گرہ بیدازی کا درشن کیا چونہ اپٹ چار کے دوران جو سمرتھن مل رہا ہے اسے پردھان منتری نریندر موڈی جی بھاری متوں سے بھی جہی ہوں گے ایم پی کے سی ایم موہن یادو نے اکھلیش یادو پر نشانہ ساتھ کے ہوئے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں انہوں نے آپ کے پریوار کے بیچ میں سے اٹھا کر مکھے منتری بنانے کا کام کیا ہے اور دوسری طرف لوگ مکھے منتری منتری بنانے کو چھوڑیے سانسد بننے تک کی ٹکٹ نہیں دیتے انہوں نے آگے کہا کہ اسی کی اسی سیٹوں میں سے ٹکٹ نہیں دیا اور کانگریس کے ساتھ سمرتن دے دیا مولائیم سنگھ یادو کو سب سے زیادہ کشٹ دینے کا کام کسی پارٹی نے کیا ہے تو وہ ہے کانگریس انہوں نے سپا پر بولا کہ اگر آپ دھوپتے ہوئے جہاز میں بیٹھو گے تو آپ کو کون بچا سکے گا راہول گاندی پر ڈاکٹر موہن یادو نے تنجھ کستے ہوئے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کی دوہزار چودہ میں پورے بہومت کی سرکار بنی تھی وہیں دوہزار انیس میں یوپی میں کیول ایک سیٹ بمی کی بچی تھی بیٹا اتر پردیش سے چھوڑ کر کیرل بھاگنا پڑا اگر کیرل کے آگے سمودر نہیں ہوتا تو وہ عرب سے اپنا نامانکن کرتے بنارس کے اندر ساون کے مہینے کے پہلے دن جن کو جل چلانے کا پہلا عذکار دیا ہے وہ سم آدم دو رسطہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے ماتھیم سے وہ جل نہیں چڑ رہا وہ آپ کو مانتا ہو رہی ہے دھرم کی بھجا دھرن چرنے کی وہ گوڑوں کا احساس کراتا ہے کہ دنیا میں بھرے کتنا اتر ہو جائے لیکن بنارس کے ویروں کو مہاویروں کو وہ ادھکار ضرور ملنا چاہیے اور اس ادھکار کو لے کے آپ سب جاگے